وَالْأَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُشْرِي إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا شَالِحَاتِي وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ بیٹا چھوٹے بچے کھڑے ہو جو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو بچے سارے کھڑے ہو جو سٹین اپ جلدی کھڑے ہو جو چلو اینڈ پہ اینڈ پہ چلے جو شاباش جلدی سے اینڈ پہ چلے جو آپ کو نہیں پتا مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ آگے آجو ککا آگے ہو جو آپ کے گھر میں اگر کوئی ضروری بات ہو تو آپ بچوں کو ڈرائنگ روم میں بند کر دیتے ہیں کہ بچے ہماری بات میں ڈسٹرب نہ کریں مجھے آپ کے ساتھ رب اللہ بادشاہ کا پیغام دینا ہے آپ کو میں پھر عرض کر رہا ہوں ارشاد ہوا والاسری وا کا معنی ہوتا ہے وا کا کیا معنی ہوتا ہے ہمیں قرآن کے ایک حرف کا معنی نہیں آرہا مسلمان بیٹھے ہیں مسلمان اور آپ میں سے کسی کو وا کا معنی نہیں آیا اس وا کا معنی اور نہیں ہے عربی زبان میں تین حروف ہیں جن سے قسم اٹھائی جاتی ہے ایک وا ہے ایک با ہے ایک تا ہے جب لفظائنہ واللہ اس کا معنی یہ نہیں اور اللہ کیا معنی ہے جی اس کا اللہ کی قسم شاباش جب لفظائنہ باللہ اس کا معنی یہ نہیں کہ ساتھ اللہ کے با کے نو معنی ہیں بھئی عربیق میں لفظ با کے نو معنی ہیں جب لفظائنہ باللہ تو اس کا معنی ہے مجھے اللہ کی قسم ہے ایک لفظ ہے تلہ تا تلہ کا معنی ہے مجھے اللہ کی قسم ہے اب یہاں جو با آیا ہے اس کا معنی اور نہیں اگر اللہ فرمائے والتین معنی یہ نہیں ہوگا اور تین اگر لفظ آجے والفجری معنی یہ نہیں ہوگا اور فجر اگر لفظ آجے والشمسی تو معنی کیا کرو گے اور شورج بھئی کیا معنی ہے اس واہ کا قسم ہے کیا معنی ہے اب سارے بولو ذرا کیا معنی ہے اس واہ کا معنی ہے قسم ہے اب میں رک نہیں سکتا یہاں پہ کیونکہ مزاج جو ہے پہلے سے بھی ایسے ہی ہیں کہ تبلے سرنگیاں سننے کے ہم عادی ہو چکے ہیں اور میں سب سے پہلے میں آیا ہوں آج کتنے بجے آئے ہیں ہم لوگ پونے نو بجے میں آپ کے پاس آگیا ہوں اور یہ مقام ہے ہمارے ہاں قرآن حکیم کا کہ بارہ بجے مجھے آپ نے ممبر اطاع فرمایا ہے آپ کی نوازش ہے عش میں بھی آپ کی مربانی ہے کہ آپ قرآن سننے بیٹھو میں ہیں ورنہ میں نے تاریخ اسلام کو پڑھا ہے انبیاء تڑپتے تھے کہ کوئی ہماری سن لے یہ بھی آپ کی شفقت ہے کہ ابھی بھی آپ بیٹھو میں ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں والاسری تو وہاں کا کیا معنی نکلا ہے قسم ہے کون قسم اٹھا رہا ہے جی یہ پانچے بندے اللہ کہتے ہیں اللہ کا نام نہیں مو سے نکل رہا کون قسم اٹھا رہا ہے مجمع میں سے ہر نوجوان بندہ سینے کا ذور لگا کہے اللہ امام صاحب کا شہر ہے ان کی قبر میں سے دعا نکلے گی پھر کہو کون اٹھا رہا ہے اللہ میرا کاکا میرا نوجوان میرا بذرگ وہ اللہ جسے بالکل قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی اس نے قسم اٹھائی اب میں قسم پہ نہیں رکھ سکتا لفظ قسم بذاتے خود قرآن کا لفظ ہے لا اکسیم بیہاد البلد وَإِنَّهُ لَقَشَمًا لَوْتَعْلَمُونَ عَزِيمٍ اب بات یہاں بھی پھس جائے گی بھی قسم قرآن کا لفظ ہے قسم کا معنی کرو کیا ہے نہیں کرتے رہنے دیتے ہیں بس واہ کا معنی ہو گیا نا واہ کا معنی ہے اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے اللہ بادشاہ کس کی فرمائے الْأَسْرِ ہا شہباش ماشاءاللہ پانچ چھے بندوں نے کہا سبحان اللہ جی قرآن سن کے ان کے موں سے نکلے ہے بھئی سبحان اللہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں وَالْأَسْرِ مُجْ اللَّهُ کو اثر کی قسم مجھ اللہ کو اچھا بیٹا اثر کا معنی کیا ہے شہباش میرا بچہ اثر کا معنی ایک چھوٹا سا بچہ بول ہے زمانہ باقی چھوٹا اثر کا معنی ہے زمانہ اثر کا معنی کیا ہے داہر کا معنی کیا ہے یارہ کوئی بندہ جاؤ ان کی منت کرو ان سے کہو دور چلے جاؤ ہمیں تھوڑا سا قرآن پڑھ لینے دو حَلْ اَتَا عَلَ الْاِنْسَانِي ہِنُ مِّنَ الدَّهْرِ لفظہِ الدَّهْرِ تو داہر کا معنی کیا ہے جی بیٹا آپ بولیں اچھا آپ بولیں ٹھیک ہے داہر کا معنی کیا ہے تبلے رکھو گھروں میں ناچنا شروع کرو قرآن کو چھوڑ دو داہر کا معنی کیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بس کافی ہے والعصری اتنا ہی کافی ہے مجھ اللہ کو اثر کی قسم کیا کیا ہے آپ نے داہر کا معنی زمانہ کیا ہے آپ نے اثر کا معنی کیا کیا ہے اثر کا معنی بھی زمانہ ہے داہر کا معنی بھی زمانہ ہے یہ کیسے ہو شکتا ہے کہ ابا بدل جائے اور نتیجہ ایک ہی رہے روٹ ورڈ بدلے ہیں اوپر سے جو ہے وہ یعنی مادہ بدل گیا ہے تو جو آگے نتیجہ نکلے وہ کیوں نہیں بدل رہا کیسے ہو شکتا ہے کہ داہر کا معنی بھی زمانہ کر دوں اثر کا معنی بھی زمانہ کر کے چلا جاؤں اگر داہر کا معنی ہی زمانہ ہے تو اللہ نے وعددہری کیوں نہیں کہا کیوں نہیں کہا مجھے زمانے کی قسم ہے والعصری کیوں کہا اگر اثر کا معنی زمانہ ہے تو داہر کا معنی کیا کروں آپ بھی چپ ہیں میں کیسے آگے چلوں سبحان اللہ اتنے تھنڈے سبحان اللہ میں میں تو نہیں پڑھ سکتا سبحان اللہ میں عرض کروں آپ اسے ایک شارٹ کٹ سمجھ لیں میں اگر اس کو کھولوں گا تو مجھے تو دو گھنٹے اسی پہ لگ جائیں گے روزِ ازل کے اول دن سے لے کر قیامت کی آخری گھڑی تک کو داہر کہتے ہیں اب اگر اللہ کہے وعددہری مجھے روزِ اول سے لے کر قیامت تک کی ہر گھڑی کی قسم تو اس میں تو زمانہ جہلیت بھی گزرا ہے تو اللہ تو پلید شاہ کی قسم نہیں اٹھائے گا اثر اس رمانے کو کہتے ہیں کسی ایک وجود کے پہلے سانس سے لے کر اس کے وفات تک کے سانس کو اثر کہتے ہیں ہوں گے ہوں گے کوئی اتنے پاک سانس ہوں گے کوئی اتنے پاک سانس نہیں ہے نہیں چھوڑو میں نہیں ہے کیسے آگے چلوں کیا سمجھاؤں آپ کو اور کیا بتاؤں آپ کو آپ جتنے مردی شریف لوگ ہیں لیکن آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی ماں آپ کی وجہ سے پلید ہوئی ہے بھئی میں شامل ہوں آپ کے ساتھ اس میں پریشانی والی کونسی بات ہے اکتالیش دن آپ نے اپنی ماں کو پیدا ہو کر پلید کیا ہے اب میں پلید کہہ رہا ہوں پلید نہیں کہہ رہا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں بات ورنہ لفت پلید ہے اچھا ماں پلید ہوتی ہے ہماری وجہ سے ہم بھی پلید ہیں ماں بھی پلید ہے کمرہ بھی پلید ہے ہاں ہم پیدا ہوتے ہیں وہ کمرہ بھی پلید ہے ماں بھی پلید ہے بچہ بھی پلید ہے کوئی ایسی سانسیں تلاش کرو جس کی پہلی سانس سے لے کر وفات تک کا ایسا وقت ہو جس کی قسم خالق اٹھائے اللہ بادشاہ نے ہم ہے والعصری لوگوں نے کہا اللہ نے ہم ہے مجھے زمانے کی قسم ہے سنیوں کے امام نے کہا نہیں اللہ کہہ رہا ہے مجھے مصطفیٰ کے زمانے کی قسم ہے مجھے مصطفیٰ کے زمانے کی قسم ہے مجھے محمد تیری ہر سانس کی قسم ہے تھنڈا بولے ہو میں پھر پڑھ رہا ہوں مجھے محمد تیری ہر سانس کی قسم ہے نہیں مزایا پھر پڑھ رہا ہوں مجھے محمد تیری سانسوں کی قسم ہے اچھا میں مجھے قرآن کی قسم میں آپ کو نہیں سمجھا سکا قسم کس نے اٹھائی نالائک نے کیس کی اٹھائی قرآن کی بات کن سے کی آپ سے اب مجھے بتائیں کہ اتنا مجمع مجھے سن رہا ہے جس کی قسم میں اٹھاؤں اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے جس کی قسم میں اٹھاؤں اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے شپ ہو میں پھر کہہ رہا ہوں جس کی قسم میں اٹھاؤں اس جیسی کتاب کوئی ہو سکتی ہے پھر سوچ لو میں پھر کہہ رہا ہوں جس کی قسم میں اٹھاؤں اس جیسی کوئی کتاب ہو سکتی ہے گار جا کے صبح سبحان اللہ کہنا جس کی قسم میں اٹھاؤں کائنات میں اس جیسی کوئی نہیں ہو سکتی تو جس کے قسم خدا اٹھائے والعصری مجھ اللہ کو مصطفیٰ کی قسم ہے مجھ اللہ کو حسین کے نانا کی قسم ہے اچھا مالک کیا ہوا فرما ہے اِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسَر اِنَّا کا معنی ہوتا ہے اب شاک نہ کرنا کیا غور کر سکتے ہو آپ لوگ پھر کہہ رہا ہوں بیٹا گھٹنے نیچے کر کے بیٹھتے ہیں گھوڑے تھلے کر کے بید ہے بیٹا اِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْر اِنَّا کا معنی ہوتا ہے اب شاک نہیں کرنا الْإِنْسَانَ آدم کی ساری اولاد لَفِي خُسْرِ دِن بَدِن گھاٹے میں جا رہی ہے بیڑا غرق ہو رہا ہے دن بَدِن تمہارا بیڑا غرق ہو رہا ہے اللہ بادشاہ کوئی نہیں بچا فرمائے ساری انسان خسارے میں ہیں اور یہ لفظ ہے خسارہ معنی کیا ہے بیٹا یہاں سے نقصان کس نے کہا ہے نقصان جو ہے یہ لکھا ہوا ہے نقص من الاموال مال میں نقصان ہونا نقص آ جانا یہ ہے گھاٹا یہ ہے خسران خسران نقصان اور خسران میں فرق ہے نقصان کہتے ہیں کہ بندے نے پچاس ہزار پہ کا پھل لگایا ہے ریڈی لگا کے بیٹھا ہے اس کی توجہ ہے شام تک پچپن ہزار یا ساٹھ ہزار مل جائے گا پانچ ہزار یا دس ہزار بھج جائے گا اس کو پنتالیس ہزار ملا ہے باقی پھل گل گیا ہے کتنا نقصان ہے اسے کہتے ہیں نقصان لیکن اگر وہ سیال کوٹ میں کسی کی زمین پر چار کروڑ پیہ لگا کر انڈسٹری کھڑی کرے رات کو گھارہ آ جائے صبح ساری انڈسٹری کو ہگ لگ جائے نہ زمین اپنی رہی نہ پیسہ اپنا رہا اسے کہتے ہیں بندے کا تیلہ نہ بچنا یہ ہے خسران مصطفیٰ کا رب محمد کے سانسوں کی قسم اٹھا کے آدم کے بچوں سے کہہ رہے تم اب بھی نہیں توجہ کر رہے تمہارا تیلہ نہیں بچنا اور تمہارا نقصان ہو رہا ہے اور تم دن بدن نقصان کی طرف جا رہے ہو اللہ جی کوئی نہیں بچا الفاظہ اللہ اب یہ جو لفظ اللہ ہے یہ استثناء پیدا کرتا ہے یعنی اللہ اگلی بات آکے پچھلی کو الٹ کر دیتی ہے یعنی آدم کی ساری اولاد کا بیڑا گھرک ہے سنیو تمہارا بیڑا گھرک ہے شیو تمہارے پلے ککھ نہیں رہنے والا اللہ بادشاہ کوئی تو بچا ہے فرما ہے اللہ ہاں ہے کچھ خوش نصیب ہیں جو بچ گئے ہیں مالک وہ کون سے ہیں فرما ہے اللہ اللہ آمنو جن کے پاس ایک دولت ہے دولت ایک طاقت ہے مالک وہ کونسی ہے فرما ہے اللہ اللہ آمنو مجھے محمد کے ہر سانس کی کشم ہے جس کے پاس ایمان موجود ہے اس کا بال بھی بھانکہ نہیں ہو جائے اللہ 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 نمبر سورہ ہے میں پہلی آیت پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلاہ قد کا معنی ہے شاک نہ کرنا نہیں یہ نہیں کہا چپ کر جاؤ کہا ہے شاک نہیں کرنا دوبارہ شماعت کریں قد افلاہ قد کا معنی ہے شاک نہیں کرنا سبحانہ افلاہ کا معنی ہے مراد کو پہنچا مراد کو پہنچا یعنی اللہ بادشاہ فرما رہا ہے کوئی شاک نہیں اس کی سکسیس میں کوئی شاک نہیں اس کی کامرانی میں کوئی شاک نہیں اس کی کامیابی میں نہیں میں سمجھا پا رہا آسان کرتا ہوں قد افلاہ شاک نہ کرنا اس کی کنڈ نہیں لگتی اس سے آسان نہیں میں کر سکتا میں پھر ایک دفعہ پڑھتا ہوں قد افلاہ شاک نہ کرنا اسے خیر ہی خیر ہے مالک کس کی بات ہے فرمایا قد افلاہ المؤمنون شاک نہ کرنا جس کے پاس ایمان کی طاقت ہے اس کی کنڈ نہیں لگتی اللہ جی کہاں نہیں لگتی فرمایا یہ نہیں بتایا کہاں نہیں لگتی تو سمجھ جاؤ نا مالک کیا سمجھیں فرمایا قد افلاہ المؤمنون شاک نہ کرنا جس کے پاس ایمان کی دولت آ جائے اس کی کنڈ نہ زندگی میں لگتی ہے نہ قبر میں لگتی ہے نہ آشر میں لگتی ہے تھنڈا سبحان اللہ کہا ہے آپ لوگوں نے رکو میں سورہ نحل پڑھ رہا ہوں سولہ نمبر سورہ ہے میں ستانوے نمبر آیت لے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم من عملا صالح من ذکر او انسا وَهُوَ مُؤْمِنُنْ فَلَنْ نُحِيَنَّهُ حَيَاةً تَيَّبَا بادشاہ رب فرما رہا ہے تمہیں پاکیزہ زندگی چاہیے تم میں سے کسی کا دل کرتا ہے میری سانسیں پاک ہو جائیں تمہارا دل کرتا ہے کہ ہم پاک ہو جائیں پاکیزہ زندگی چاہتے ہو کون چاہتا ہے جو چپ کیوں بیٹھا ہے اگر چاہتا ہے تو نہیں مجھے مزہ آرہا میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ پاک فرما رہا ہے تمہیں پاکیزہ زندگی چاہیے مالک عطا کر دے فرمایا ایک شرط ہے اللہ جی وہ کیا ہے فرمایا ایمان لے آؤ میں زندگی پاکیزہ عطا کر دوں گا کوئی بندہ یہ نہ سمجھے ہم سیالکوٹ کی نیر میں نہا کے پاک ہو گئے ہیں ہم پانی سے پاک ہو گئے ہیں نہیں تم میں سے ہر وہ بندہ پاک ہے جس کے پاس ایمان موجود ہے میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہتا ہوں تم ساری پاک ہو نہیں مزہ آیا یار میں پھر کہتا ہوں جس جس کے پاس ایمان ہے وہ پاک ہے میں پاک ہوں آپ پاک ہیں بولو سن دو ہزار اکیس میں اتنے رہ گئے وقت میں آج بھی ہم پاک ہیں اگر ان پر ایمان لے آئیں تو جن پر ایمان لاکر ہم جیسے پاک ہیں اللہ جانے وہ خود کتنے پاک ہو جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں لیکن جسے نہیں سمجھ آئی میں معذرت خواہ ہوں میں یہ پڑی نہیں سکتا اس وقت کے وہ لاج پال کتنے پاک ہیں اس لیے کہ میرے پاس نہیں ہے وقت میں آگے چلنا چاہتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو میں تھوڑا سا آگے چلوں دیکھیں میں سورہ مائدہ لے رہا ہوں پانچ نمبر سورہ ہے قرآن حکیم کا اور میں جس آیت کو لے رہا ہوں وہ بھی پانچ نمبر ہے پانچ نمبر سورہ کی پانچ نمبر آیت میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِمَانِينَ وَا اور من کوئی بھی ہو يَكْفُرْ انکار کر دے بِالْإِمَانِ ایمان کا ایمان کو چھوڑ دے ایمان کا منکر ہو جائے فَقَدْ حَبِتَ عَمَلُهُ تو اس کے جتنے عامال ہوں گے میں سارے جلا دوں گا نمازیں جلاؤں گا روزیں جلاؤں گا حاج جلاؤں گا زکاةیں جلاؤں گا کشور یہ ہے نمازیں پڑھتا ہے ایمان کا منکر ہے روزیں رکھتا ہے ایمان کا منکر ہے رکنا سورہ فرقان کھولتا ہوں پچیس نمبر سورہ ہے ستر نمبر آیت کو لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک فرماتا ہے ہاں اگر ایمان لے آونا اور پھر عمال سالحہ کی طرف آ جاؤ تو مجھے میری عزت کی قسم ہے یُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَانَا میں اللہ تمہاری بدیوں اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا میں مجھے نہیں پتا میں آپ کو سمجھا سکا کہ نہیں سمجھا سکا اگر کوئی بندہ ایمان کا انکار کر دے تو اس کی نمازوں کو آگ لگا رہا ہے اور اگر کسی بندے کے پاس ایمان کی طاقت آ جائے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل رہا ہے بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے جسے جتنی سمجھ آ گئی ہے اتنا سبحان اللہ کہو میں یہ ارث کر رہا ہوں میں یہ ارث کر رہا ہوں یہ لفظ ہے ایمان کیا لفظ ہے ایمان سارے بولو ایمان اس کا معنی کیا ہے شابش بیٹا کون بولے بھئی ام میرا شیر بچہ اللہ تیری عمر دراز کرے تجھے سلامتی آتا فرمائے آپ آمین کہو یار اس بچے کو لمبی عمر ہو آپ سارے آمین کو بچے ہاں بھئی بیٹا یقین میرا بچہ تیری خیر ہو یقین یا قاف یا نون یقین کیا ہے ایمان کا معنی اللہ کی قسم جس بندے نے یقین کہہ دیا اس کے چالیس گناہ ماف ہو گئے ہیں من جاہ بالحسن اتفالہ ہو اشرم صالحہ جس بندے نے یقین کہا ہے اس کو چالیس نیکیاں مل گئی ہیں اے کاکا یہاں بولنے کا اتنا بینی فٹ ہے جس بندے نے یقین کہہ دیا ہے بیٹھے بیٹھے کے اللہ کی بارگاہ میں چالیس درجے بلاند ہو گئے ہیں اب سارے بولو کیا معنی ایمان کا میرے بچوں میری طرف دیکھو اللہ بادشاہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعبد رب کا وعبد رب کا وعبد دیکھیں اس بچے نے زبان چلائی ہے نا میں اس کے ساتھ چل پڑا ہوں آپ چھپ رہ گئے تھے میں نے وہ پیچھے چھوڑ دیا آپ کی بڑا قیمتی پیغام پہلے بھی آپ کا ضائع ہوا ہے میرے ساتھ بات کرو تاکہ کوئی کارڈینیشن ہو کر کسی منزل تک ہم پہنچکے اللہ فرماتا ہے وعبد رب کا اپنے رب کی عبادت کرو عبادت کرو عبادت کرو عبادت کرو والذین یبیتون علی ربہم سجدن و قیامہ شارہ دن بھی اور ساری رات بھی عبادت کرو حتی یاتی اکل یقین شبہان اللہ کہو حتی یاتی اکل یقین یہاں تک کہ تمہیں موت کی ہجکی کے وقت جو منزل نصیب ہوگی نا اسے یقین کہتے ہیں پتہ چلا پیدائش سے لے کر موت تک ہر گھڑی عبادت میں عبادت میں عبادت میں عبادت میں گزارنے کے بعد بندے کے جو منزل نصیب ہوتی ہے نا ایمان وہ طاقت ہے کہ بندے کو پہلے قدم پر وہ منزل مل جاتی ہے اسے کہتے ہیں غوش کتب سب ارے ارے رے عاشق جان اگیرے ہو جس منزل تھے عشق پچھاوے غوش نہ پاندے پھیرے ہو یہ ہے یقین ایمان کا معنی کیا ہے یقین اچھا بچو میرے تر دیکھو ایمان کا معنی ہے نہیں نہیں یہ تو ایک معنی ہو گیا نا یہ تو وہ معنی ہے جو آپ نے کر دیا ہے اب میں ممبر پہ چنے چب نے آیا ہوں ایمان کا معنی ہے علف میم اور نون سے نکلا ہے یہ لفظ آمانہ سے ہے اور اس کا معنی ہے الانسانو فی الامن مشترب بچین انسان کو جو طاقت امن دیتی ہے اسے ایمان کہتے ہیں سن رہے ہو سمجھ آ رہی ہے اب آگے چلو ایمان کا اگلا معنی ہے تمانین تن نفس ایک ہوتا ہے نفس امارہ ایک ہوتا ہے نفس لوامہ ایک ہوتا ہے نفس ملہمہ ایک ہوتا ہے نفس سلیمہ ایک منزل ہے اسے نفس مطمئن کہتے ہیں جسے قرآن کہتے ہیں یا ایتہن نفس المطمئن ارجعی الہ رب کی رادیت مردی یا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی میں نہیں سمجھا سکا میں دیکھ رہا ہوں کہ اولی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ نفس امارہ کو پلک جھپکنے سے پہلے جو نفس مطمئن کر دے اسے ایمان کہتے ہیں بیٹا آپ کی مہربانی آپ کی بڑی شفقت مجھے لائٹ چاہیے اوے میرے نوجوانوں ایمان کا معنی ہے الامانتا ایمان کا معنی ہے امانت ایمان کا کیا معنی ہے امانت سارے بولو ایمان کا کیا معنی ہے امانت تمہیں نہ ہوش نہیں ہے اب تم اپنی ہوش میں نہیں ہوں مجھے معاف کرنا میں بھی ساتھ شامل ہوں ورنہ تمہیں اپنا پتا نہیں ہے بندہ بندے کو امانت نہیں دیتا جب تک اس پر یقین نہ ہو جائے تم جتنے بندے بیٹھے ہو تمہیں اللہ نے اپنی امانت اتا کی ہوئی ہے تم اللہ کی امانت کے امین تشریف فرما ہو تمہیں سلام نہ کروں جنہیں اللہ اپنی امانت دے رہا ہے یار سمجھا رہی ہے آپ کو اچھا چلو میں اس کے لغوی مباحث بھی چھوڑتا ہوں اگر میں اس طرف بھی چلا گیا تو بات لمبی ہو جائے گی آپ کہاں تک پہنچے ہیں ایمان وہ طاقت ہے جو بے چین کو چین دیتی ہے ایمان وہ طاقت ہے جو شاری زندگی کی عبادت ایک طرف ہو پلک جھپکنے سے پہلے اس منزل تک بٹھاتی ہے ایمان وہ طاقت ہے جو اللہ کی امانت ہے ایمان وہ طاقت ہے جو پاکیزہ زندگی کا سبب ہے ایمان وہ طاقت ہے جو بندے کو تیلہ نہ بچنے والے نقشان سے دور کرتی ہے ایمان وہ طاقت ہے جو کانڈ نہیں لگنے دیتی ایمان وہ طاقت ہے جو انسان کو گھاٹے سے بچاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو طاقت ہے ایمان کی اس کا گدام کون سا ہے ایمان کی اس طاقت کا گدام کون سا ہے اس بچے کو چپ کرائیں اور میری طرف دیکھیں اب سوال ایک بندہ چلے جاؤ اس بچے کو بھیجو کہیں یار اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایمان کی دولت کا اکاؤنٹ کون سا ہے کون سا گدام ہے جہاں پہ ایمان کی بوریاں رکھتے ہیں بچہ میری طرف دیکھو گھوڑے نیچے کرو سورہ حجرات پڑھو یار اور بڑی تکلیف میں آج پڑھو انہجہ نمبر سورہ ہے چودہ نمبر آئیت پڑھو پندرہ نمبر آئیت پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کالت الارابو آمنہ محمد جی گاؤں سے کچھ لوگ آئے ہیں آپ کے ڈیرے پہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں پیچھے نوجوان آپس میں باتیں کر رہے ہیں ایک مولوی ہے دوسرا بھی مولوی ہے اور انہیں قرآن سے کوئی ضروری بات ہے جو آگئی ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں کالت الارابو آمنہ محمد جی گاؤں سے کچھ بندے آئے ہیں دیکھو ڈیرے دار تو ہم فقیر بھی ہیں ہمارا بھی ایک چھوٹا سا ڈیرہ ہے وہاں ہم نے مرید رکھے ہوتے ہیں جو ہمیں گھر سے بلاتے ہیں شاہ جی سیالکورٹ سے کچھ لوگ آئے ہیں ٹائم لینا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں بھئی ہمارے ڈیروں پر بندے ہیں جو ہمیں بلا کے کہتے ہیں شاہ جی بندے ملنے آئے ہیں واں محمد تیری دہلیز پر صد کے جاؤں تیرے دیرے پر بندے آئے ہیں تیرا جبریل رکھا ہوا ہے فرشتوں کا استاد جس کے دیرے کی ریسیپشن پر کھڑا ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں میں آگے چلنا چاہتا ہوں گاؤں سے کچھ بندے آئے ہیں اور وہ آکے کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں آئے نا ان کے پاس کل لم تؤمنو ان سے کہے نا میرا پیغام تو دے میں تیرا رب ہوں ان سے کہے لم تؤمنو تم مومن نہیں ہو ولیکن قولو اسلمنا ابھی تو تم نے کلمہ پڑھے اسلام قبول کیا ہے وَلَّمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وہ جو ایمان ہے نا وہ ابھی تمہارے دل تک نہیں آیا پتا چلا وہ طاقت یہاں آتی ہے نہیں مجھے نہیں مزا آیا آپ کا اے نہیں اے اس جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے بھی نہیں بول رہے یار دیکھو اور شنو ٹھہرو میں پھر سورہ حجرات کی طرف چلتا ہوں اللہ بادشاہ فرما رہے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَا إِلَيْكُمُ الْإِمَانَا آپ میری طرف دیکھیں مجھے تکلیف ہوگی اگر ہی در ادھر جائیں گے تو وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَا إِلَيْكُمُ الْإِمَانَا وَزَّيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کا پیار دیکھا تو ان کے دلوں کو ایمان کی زینت بنا ڈالا نہیں آپ ابھی چھپے پیچھے بندے ابھی چھپے میں سورہ مجادلہ پڑھ رہا ہوں اٹھ پنجہ نمبر سورہ ہے میں بائیس نمبر آیت لے رہا ہوں فرمایا اُلَا اِلَيْكَ قَتَبَا فِي قُلُوبِهُمُ الْإِمَانَ یہ وہ بندے ہیں جن کے دلوں پر ایمان قدرت نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے بھئی میں تین آیتیں پڑھ گیا ایمان دل میں ہے ایمان دل میں ہے ایمان دل میں ہے ایمان دل میں ہے آپ ابھی چھپ بیٹھوے ہیں بتاؤ بھئی ایمان کہاں ہے سارے بولو بھئی کہاں ہے اچھا ایمان دل میں ہے ایمان کہاں ہے سارے بولو ابھی آیت نے کہا تھا وَلَا كِمْ قُولُوا أَسْلَبْنَا تم نے اسلام قبول کیا ہے ایمان ابھی تمہارے دل تک نہیں آیا اسلام آگیا ہے سوال ہے بھر آپ سب پہ ایمان تو آیت دل میں تو یہ اسلام کہاں آیا ہے ایمان کہاں آتا ہے نہیں آواز ہے اسلام کہاں ہے آتا سکھنے دا اسلام ہے ہریاں سکھے گا اوہ دن آئی اٹھے بھرے گا سبحان اللہ اسلام ہے حضور کیا آتا ہے حضور کیا آتا ہے اللہ نے نبی نے حضر ناظر منیت محمد ہو جائے گا نہیں منیازے لوگی مرضی پہا ہوا ہے جب تک اللہ محبوب نے اپنے محاق کا واقف نہیں سمجھا محمد نہیں ہوتا ایمان کہاں آئے گا ہم اسلام کہاں آئے گا ہم ابھی جی میں نے سبق سنالا میرا سبق سنالا تو سیدھے ساریاں پڑھی آنے جی جی میں ایک دو پڑھی ہو سنالا آج بالکل اب توجہ کریں تو میں قرآن پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اللہ کسی کا سینہ کشہدہ کرتا ہے تو اس کے سینے میں اسلام آتا ہے کہاں اسلام آتا ہے سینے میں ایمان کہاں آتا ہے دل میں اب سارے بندے میرے تر دیکھو یہ ہے اسلام یہ ہے ایمان اسے کہتے ہیں صدر اسے کہتے ہیں قلب اللہ بادشاہ قرآن میں ہم کہتا ہے اللذی یو وث وثو فی صدور الناس وہ جو شیطان ہے نا وہ سینے والوں پر اٹیک کرتا ہے بندہ دل والا ہو جائے تو اس کے ہتھے بھی نہیں چڑھتا آپ کو سمجھ آ رہی ہے اچھا میری بات سنیں آپ میں سے کسی کو نماز جنازہ آتی ہے جسے آتی ہے آت کھڑا کرو میں دیکھتا ہوں جی میں نے کھڑا کرنا ہے جس نے آت کھڑا کیا وہ اتنی دیر تک کھڑا رکھے جب میں دیکھنا لوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی آپ کھڑے ہو جائے آپ کھڑے ہو جائے اچھا بھئی آپ نے ساتھ بھی دینا ہے ان کا آپ بیٹھ سیجی آپ بیٹھ سیجی اللہ مغفر لے ہینا اللہ مغفر لے ہینا اے مالک پالنے والے پاک رب مغفر لے ہینا ہمارے زندوں کو بخش دے پھر پڑوں گا آپ چھپے اللہ بادشاہ ہمارے زندوں کو بخش دے ومیتنا ہمارے جو دنیا سے چلے گئے ہیں سب کو بخش دے آپ چھپ بیٹھے ہیں یار کیا بیٹھے ہیں آپ ہیں ومیتنا ہمارے جو چلے گئے ہیں ان سب کو بخش دے وشاہدنا وہ جو آئے ہیں جنازے میں سارے آنے والوں کو بخش دے وغائبنا وہ جو کاموں پہ لگے ہوئے ہیں مصروف ہیں لنگر خانے میں ہیں نہیں آسکے جہاں جہاں ہیں سب کو بخش دے وصغیرنا یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے اٹھا اٹھا کے پیچھے بھیجے ہیں آئے ہوئے ہیں سب کو بخش دے وکبیرنا ہمارے جتنے بزرگ سفید داڑیوں والے بیٹھے ہیں ان سب کو بخش دے وزکرنا ہمارے جوانوں کو بخش دے مردوں کو بخش دے وانسانہ ہماری پردہ دار مائیں بہنیں بیویاں بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں سب کو بخش دے جی اللہ من آیتہو منا فآیہی علل اسلام مالک میں جب تک زندہ ہوں تو مجھے جب تک بھی زندہ رکھے اسلام پہ رکھنا اسلام پہ رکھنا اسلام پہ رکھنا ومن توفیتہو منہ فتوفہو علل ایمان مالک مجھے موت نہ آئے جب تک میرے دل میں ایمان نہ آجائے اللہ اللہ اکبر مارے رسول ریح اللہ مارے حیدری بیانی چہرہ دکھائیں بابا جی چہرہ دکھائیں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اب دوبارہ نعرہ لگائیں دوبارہ نعرہ لگائیں اللہ اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے آپ کی آل اولاد کی خیر ہو آپ کے دیرے کی خیر ہو اللہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے اولاد کی خوشیاں عطا فرمائے آمین کا ہو بھئی سارے بیٹا آپ کو شمجھ آ رہی ہے اللہ بادشاہ مروں تب مروں جب میرے دل میں ایمان آ جائے اب اگر آپ اجازت دیں تو میں خطاب شروع کرلوں نہیں آپ نہیں سننا چاہتے ہیں بڑی بریت چاہی ہوئی ہے جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو برا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایمان شے کیا ہے ایمان کہتے کسے ہیں آپ کا نام کیا ہے آپ کا آپ کا مقبول حسین صاحب کو اللہ سلامتی آتا فرمائے آمین کا حضرہ آمین ڈرائنگ روم میں میرے پاس تشریف لے گئے تھے کھانے کے دوران اور جا کے فرما رہے تھے شاہ جی شیعہ سنی اکٹھے بیٹھے ہیں بڑا سلوک ہے ہمارا آپ اس میں پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ممبر پہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے کوئی ایسا پیغام چھوڑیں جو پیغام محبت ہو جائے اللہ آپ کو سلامتی آتا فرمائے آپ سن رہے ہیں جناب جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ گھر جا کے کہے گا ہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی جو امانت ہے وہ ہے کیا بولو یار او یار وہ چیز کیا ہے جو بندے کو پلک جھپکنے سے پہلے ولی کر سکتی ہے وہ سعودہ ہے کیا جو کانڈر نہیں لگ رہے دیتا وہ سعودہ ہے کیا جو نقصان سے بچاتا ہے سانسوں کو پاکیزگی دیتا ہے کیا سعودہ ہے جی وہ ایمان ہے کہاں ہے جی دل میں ہے کیا ہے جی بھئی وہ ہے کیا دیکھو میری گزارش سنو آپ کا باڑر کا علاقہ ہے آپ کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں مجھے مشورہ دے میں نے کبھی کھیتی باڑی نہیں کی میرے نوجوان بچے بڑی توجہ سے سن رہے ہیں اگر کسی زمین پر بڑی جڑی بوٹیاں ہوگی ہوں اور گندی جڑی بوٹیاں ڈسٹ ہو برا حالو اس کھیت کا اس میں فوراں گندم اگا دیں تو ہو جائے گی اچھا تو پھر کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی اس نے ٹھیک ہے سپرے کرنی ہے بوٹیوں پر انہوں نے کہا بوٹیوں کو تلف کرنے تو پھر سارے بندے میری طرح دیکھو ایمان کا بوٹا تب تک نہیں پھلتا پھر کہہ رہا ہوں بھائی ایمان کا بوٹا تب تک نہیں پھلتا جب تک کچھ ایسی جڑی بوٹیاں جو دل کی زمین پر اگی ہوئی ہیں جب تک انہیں تلف کریں اور ان پر سپرے نہ کی جائے میرے پاس حکیم کی کتاب ہے حکیم کی بہت بڑا حکیم ہے جو اپنے بارے میں سورہ جبہ کی پہلی آیت میں کہتا ہے اس حکیم کی کتاب ہے جس نے فرمایا یہ قرآن حکیم ہے میں اللہ حکیم ہوں اس کی ساری حکمتیں جس جبان سے ملنی ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں تو یہاں جناب یہاں وہ سپرے موجود ہے یہاں وہ سپرے موجود ہے یہاں وہ جڑی بوٹیوں کے نام بھی موجود ہیں اور سپرے بھی موجود ہیں وہ سپرے پھیریں جڑی بوٹیاں تلف کریں ایمان کا بوٹا پھل نہ جائے مجھے مولا کی اولاد کون کرے گا دیکھو میں پھر ارز کرنا ہوں آپ کے ساتھ جب تک وہ پتہ ہے مجھے شورکورٹ کے ٹبے پہ بیٹھا ہوا وہ درویش یادار ہے جس نے کہا تھا علف اللہ چمبے دی بوٹی ایتھ مرشد لائی ہو پھر پڑھوں گا علف اللہ چمبے دی بوٹی ایتھ مرشد لائی ہو پھر کہہ رہا ہوں علف اللہ چمبے دی بوٹی ایتھ مرشد لائی ہو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو مصطفیٰ کی امت کو کہہ رہے ہیں اوے ملنگو مرشدون منیے جڑا مرید ایتھ بوٹی ایمان دی لا لوے پھر فرمایا بوٹی مشک مچایا ایمان دی بوٹی آپ کو شمجھ آ رہی ہے تو وہ جو ہے آپ سب کی بھئی وہ کونسی جڑی بوٹیاں ہیں جو ایمان کے بوٹے کو پھلنے نہیں دیتی ہیں پھلنے نہیں دیتی ہیں سکا دیتی ہیں وہ کونسی جڑی بوٹیاں ہیں میں خطاب شروع کرلو آپ کا نہیں دل کر رہا ہے اور جوانوں جس کا دل کر رہا ہے کہ ابھی خطاب شروع ہو جائے اب ایک آواز سے سبحان اللہ کا عوضہ حافی صاحب آپ میرا تماشا دیکھ رہے ہیں آج آج حافی صاحب دیکھ رہے ہیں شاہ اور ہی پھزے پہنے نائچے صحیح پھزے آپ پیا لگنا پیا لیکن بھائی میری تو ڈیوٹی ہے ہماری تو ڈیوٹی لگی ہے بھائی جاگتے رہو بھائیو یہ ہماری ڈیوٹی ہے جاگتے رہو بھائیو میں عرض کر رہا ہوں ایمان بات سنو سب سے پہلے جو چیز ہے نا جو ایمان کے بوٹے کو نقصان دیتی ہے اسے شرک کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اٹھو بیٹا اس کو بگا گیا بچوں کو اسے کیا کہتے ہیں دیکھو میرے ممبر چھوڑنے سے پہلے پہلے اگر تمہارا سینہ مدینہ نہ نہ ہو میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ اسے کیا کہتے ہیں نہیں بولے سارے اسے کیا کہتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ بندہ یا تو مشرک ہوتا ہے یا پھر بولو یار کتنی ہوں کی گل میں کر گیا جڑا تجھو چپ کر گئے ہو پڑے لکھے بندے ہو پھر چپ بیٹھے ہو دس سو منو یا بندہ مشرک اندہ تھے یہاں بولو نوجوانو یا بندہ مشرک اندہ ہے یہاں شرک اور ایمان کٹھا رہ سکتا نہیں تے پھر شرک دے ہو تے سپریہ کرو اوہ جڑت پائیو راکھ ہے سپریہ کرنی پہیں دیئے اوہ سپریہ کرو بھئی شرک پہ کون سی سپریہ ہوگی سورہ بکر ہے دو نمبر سورہ ہے اور 165 نمبر آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت بہت بڑی ہے اس پہ بازابتہ خطاب ہو تو ایک الگ نشست ہے جس میں اس کو بقاعدہ پڑا جا سکتا ہے لیکن ابھی دامنے وقت میں گنجائش بہت کلیل ہے میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں یہ میرے سامنے 165 نمبر آیت آگئی ہے اللہ بادشاہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شرک کو ختم کرنے کے لئے مالک کیا کریں فرمائے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِظُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُونَهُمْ كَهُبِ اللَّهُ اَنْدَادًا يُحِبُونَهُمْ كَهُبِ اللَّهُ يُحِبُونَهُمْ كَهُبِ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشْحَدُّوهُ بَنْ لِلَّهُ شدید العذاب آئیت پوری ہو گئی ہے اب سبحان اللہ کہہ لیجئے ذرا اب اسے توجہ سے سنیں فرمایا مالک میں نہیں سمجھا پا رہا بندے بڑے سادے بیٹھے ہیں اور چوب بیٹھے ہیں اللہ جی کیا فرما رہے ہیں فرمایا زمانے والوں اگر شرک کا شائبہ آ جائے اگر خیال آ جائے کہ شرک پھول رہا ہے تو سپرے ہیں اللہ کی شدید محبت لے آؤ شرک ختم ہو جائے گا اللہ کی شدید محبت کا نام ایمان ہے اللہ کی شدید محبت نہیں حضرت امام حسین کے پوتے امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ہے ایک بندہ سامنے کھڑا ہوں کہہ رہا ہے میں نہیں اسے مانتا جو مجھے نظر نہ آئے میں نہیں اسے مانتا جو مجھے نظر نہ آئے میں نہیں اسے مانتا جو مجھے نظر نہ آئے میں نہیں اسے مانتا جو مجھے نظر نہ آئے میں نہیں اسے مانتا جو مجھے نظر نہ آئے حسین کے پوتے نے پاس کڑ ہوئے مرید کو آنکھ کا اشارہ کیا اس نے بولنے والے کے موں پہ رکھ کے تماشا مارا جب اسے تھپڑ پڑا نا تو اب آگے بڑھ کے کہلے ہیں کہ شاہ جی اس میں انہوں چند ماری ہے میں انہوں درد ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا میں نہیں ماندہ تنہوں درد ہو رہے ہیں مجھے تو دکھا درد کہاں ہے کہلنے گا شاہ جی لگی مجھے ہے تو نظر بھی تو مجھے آئے گا نا تو آپ نے فرمایا پھر تو بھی مان نہ لگی والوں کو نظر آتا ہے تو ویسے ہی مان جا والذین آمنوا شدوہ بنللہ اللہ کی شدید محبت کو ایمان کہتے مجھے امام جعفر صادقی ہے مجھے امام عاظم ابو عنیفہ یاد آ رہے ہیں یوں گزر ہوا امام عاظم کا اور ایک بڑی سی مان چرخہ کات رہی ہے اور اس کے پاس کھڑے ہو کہلنے گا بی بی چرخہ ہی کاتا ہے یا کچھ رب کو بھی جانتی ہے کہلنے گا مانتی ہوں رب ہے میں تجھے کس نے بتایا رب ہے کہلنے گا چرخے نے بتایا اللہ ہے نا بی بی تجھے چرخے نے کیسے بتا دی ہے کہلنے گا کیسے نہ بتائے مجھے چرخہ جب تک میں کاتو نہ یہ چلتا ہی نہیں اتنا سا چرخہ چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا تو یہ نظام کائنات اس کے بغیر کیسے چلتا آپ نے فرمایا جانتی بھی ہے اللہ کتنے ہیں کہا ایک کس نے بتایا بہت چرخے نے بتایا نا بھئی تجھے چرخے نے کیسے بتایا اللہ ایک ہے کہا اکیلی کاتی ہوں تو ٹھیک کتتا ہے اگر ایک سامنے بیٹھ جائے میں ادھر بیٹھوں میں ادھر کاتوں وہ ادھر کاتے یہ دو ٹکڑے ہو جائے گا آسمان زمین قائم ہے چلانے والا ایک ہے والذین آمنوا شدوہ بن للا اللہ کی شدید محبت کو ایمان نہیں رکو مہین الدین یاد آگئے بابا فرید کا دادا پیر یاد آگئے آپ چوپو میں نہیں پڑتا نہیں پڑتا نہیں پڑتا یارا چوپو انہوں تم لوگ جس نے سننے سینے کا دور لگا کہ سبحان اللہ کا حضر اجمیر کے مہین الدین نے ایک غلام خریدا اور اسے کہنے لگے بیٹا تیری ڈیوٹی ہے میں نے جاگنا ہوتا ہے میری فجر نہ رہ جائے تیری ڈیوٹی ہے مجھے فجر کے وقت اٹھا دینا ہاں ڈیرے پر آگے کھانا کھاتا ہے اور دیکھتا ہے مہین الدین کو اٹھانا ہے غریب نواز نمازیں شاہ پڑتے ہیں ہجرے میں جاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول ادھر فجر کی ادھان ہوتی ہے ادھر اجمیر کے شاہنشاہ بار آ جاتے وہ پانی کا لوٹا لے کر آتا ہے اور غریب نواز کو وضو کر آتا ہے وضو کرتے ہوئے غریب نواز اسے دیکھ کے کہتے ہیں تیرا کیا نام ہے وہ وضو کر آتا ہوا کہتا ہے جی میرا نام محمد اسلام میں غلام ہوں آپ کا آپ مجھے لائے تھے میں نے آپ کو اٹھانا تھا ایک دن نہیں دو دن نہیں دس دن نہیں سال نہیں دس سال نہیں بیس سال نہیں چالیس سال گزر گئے سیالکوٹ والو بارڈر کے شیرو چالیس سال گزر گئے اسے ایک دن بھی ڈیوٹی کا موقع نہیں ملا اجمیر کے مہین الدین سوتے تو وہ اٹھاتا تھا چالیس سال گزر جانے کے بعد آج اجمیر کے شہنشاہ کو وضو کر آ رہا ہے اور اجمیر والے مہین الدین وضو کرتے ہوئے کہتے ہیں تیرا کیا نام ہے کہنا کہا حضور میرا نام محمد اسلام ہے آپ مجھے خرید کر لائے تھے چالیس سال گزر گئے ہیں مجھے موقع نہیں ملا آپ کی نوکری کا آپ شوتے ہی نہیں تو میں کیسے اٹھاؤں لیکن ایک بات پہ مہران ہوں مہین الدین نے دیکھا کس بات پہ اٹھانے کہنا کہا آپ کیسے سید ہیں چالیس سال ہو گئے ہیں آپ کو ہر روز نام بتاتا ہوں آپ کو چالیس سال میں میرا نام بھی یاد نہیں ہوا اجمیر کے شہنشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے رونگ ٹک کھڑے ہو گئے آنکھیں سرخ ہو گئیں وجد ہو گیا اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں بیلیا تجھے کیا بتاؤں جب سے محمد کے رب سے آنکھیں مل گئی ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو چلو رکو ٹھہرو صبر کرو ایک اور بوٹی ہے جب تک اس پہ سپرے نہیں کریں گے تب تک ایمان کے بوٹے میں طاقت نہیں آئے گی وہ جو بوٹی ہے میرے بچوں جاگ رہے ہو میرا بیٹا سمجھ آ رہی ہے آپ بھور تو نہیں ہو رہے ٹائم کیا ہوا ہے بارہ بجے بعد کا آغاز ہوا تھا ہر سب اس تونجمنٹ ہو گئے ہیں میرے پاس میں پھر خطاب چھوڑ دوں دو تین بندوں نے کہا ہاں جی کرو جی کرو باقی سارے چھپ ہو نہیں اس کا کیا مطلب ہے ایک آواز سے شبان اللہ نہیں کہنا آتا آپ کو ایک بوٹی ہے اسے کفر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بتاؤ بھئی بندہ یا کافر ہے یا بس اتنی سی بات ہے کون سی رولے والی بات ہے پھر بتا دو بھئی یا بندہ کافر ہے یا ہاں تو ٹھیک ہے کفر کی بوٹی پہ سپرے کرنا ہے تاکہ ایمان کا بوٹا تھا قدور ہو جائے کفر کی بوٹی پہ سپرے کرنا ہے تاکہ ایمان مل جائے کنڈ نہ لگے کفر کی بوٹی پہ سپرے کرنا ہے تاکہ دنیا بھی سونی ہو جائے قبر بھی سونی ہو جائے کہو کہ تو قرآن شروع کروں گا نا یار توجہ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمائے محمد جی آپ کو یاد ہے نا آپ کو یاد ہے نا نہیں آگے چل سکتا میرے بچوں میں نے آپ کو سمجھانا ہے کفر کیسے ختم ہوتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب میں نے آدم بنا کر فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو آپ کو یاد ہے نا میں نے آدم بنا کر فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو آدم کو سجدہ میں نے فرشتوں سے کروایا تھا آپ کو یاد ہے نا نہیں آدم تھا نا فرشتوں سے سجدہ کرائے آدم کے سجدے میں میں نہیں آیا تیری ذات کی قسم محمد آدم کی جگہ پہ تُو ہوتا تو درود میں فرشتوں کے ساتھ تیرا خدا بھی شامل ہوتا جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں جسے نہیں سمجھ آئی سنو بڑھر والو جس کا سجدہ شروع ہو اور پھر ختم ہو جائے انہیں آدم کہتے ہیں پھر پڑھ رہا ہوں جن کا سجدہ شروع ہو اور ختم ہو جائے انہیں آدم کہتے ہیں نہیں آر اگلا جملہ وزنی ہے پھر کہہ رہا ہوں جن کا سجدہ شروع ہو کر ختم ہو جائے انہیں آدم کہتے ہیں جن کا درود شروع ہو کبھی ختم نہ ہو انہیں محمد کی جیو جیسے سمجھے جیتے رہے ہیں اللہ عمر دراز فرمایا سلامتی آتا فرمایا اللہ آپ کو خوشی آتا فرمایا آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں اللہ آپ کو اپنی فیملیوں کے ساتھ مدینے لے جائے میں ہی ارز کر رہا ہوں کہ آدم کا سجدہ اللہ کی مرضی سے شروع ہوا تھا اور اللہ کی مرضی پر ختم ہو گیا تھا نہیں میں نہیں پڑھتا رہنے دن چھوڑ دیا آگے چلتے ہیں چھوڑ دیا یا رہی آپ چھو بیٹھے ہیں فرنٹ پر بیٹھے ہیں میں پھر کہتا ہوں آدم کا سجدہ اللہ کی مرضی سے شروع ہوا تھا اللہ کی مرضی پر ختم ہو گیا میراج کی رات مصطفیٰ کے قدموں پر سر جبریل کا اللہ کی مرضی سے آیا تھا فرمایا اٹھانا نا جب تک یار کی اپنی آنکھ نہ کھن جائے جی ہو جی سے سمجھا یہ بات کی بس کافی ہے وائز کلنا للملائکت جدالیادمہ محمد جی آپ کو یاد ہے آدم بنا کر فرشتوں سے سیدہ کروایا تھا ابھی میں سورہ ساتھ پڑھوں یہ سورہ ساتھ کی آیت ہے تتیسہ سورہ ہے میں نے آدم بنا کر سارے فرشتوں سے کہا تھا آجاؤ سیدہ کر لو نہیں وضعی جملہ میں نہیں پڑھ رہا اس کو میں چھوڑ رہا ہوں میں یہ پڑی نہیں راگلا مجھے خطرہ ہے ضائع ہو رہا ہے میں آگے چلتا ہوں سب نے سیدہ کیا جب سارے سیدے میں پڑھ گئے اِلَّا اِبْلِیس ایک اکڑ کر کھڑا ہوا ابھی میں سورہ آراف پڑھ رہا ہوں ساتھ نمبر سورہ ہے میں گیارہ نمبر آج لے رہا ہوں کالا مَا مَنَا کَا اللَّهَ تَسْجُدَا اِذْ اَمَرْتُوْكَا اللہ نے فهمیا میں نے شیطان سے کہا تمہیں کس نے منع کیا اسے سیدہ کرنے سے جبکہ میں نے آڑر دیا اسے سیدہ کرو کالا شیطان بولا اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ آدم سے میں بہتر ہوں خَلَقْتَنِي مِّنْ نَار تُو نے مجھے آگ سے بنایا ہے وَا خَلَقْتَهُ مِنْ تِين اسے تُو نے مٹی سے بنایا ہے تیلی زمین کی طرف جلائی جائے آگ اوپر کو جاتی ہے مٹی چھت پہ جا کے پھینکے تو نیچے کو آتی ہے اس کی فطرت پست ہے میری فطرت بولاند ہے میں اسے سیدہ تو کروں تو کیسے کروں بولاند فطرت کا پست کو سیدہ اچھا مجھے بتائیں کیا شیطان آگ سے نہیں بنا بولیں نہیں یار سارے بندے ستے ہو شیطان آگ سے نہیں بنا آدم مٹی سے نہیں بنا تو اس نے جھوڑ بولا ہے اس نے سچ بولا ہے اللہ کہتا ہے اِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي لَعْيَمِ الدِّين لعنت ہے تُجھ پر قیامت تک اللہ بادشاہ میرا سارا مجمع کہہ رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے تو اس پر لعنت بیج رہا ہے مالک نے فرمایا جو نبی کی شان کم کرنے کے لیے سچ بولتا ہے اس سے بڑا لامتی بھی کوئی ہو سکتا ہے چھنڈا بولے ہو مجھے ضائع ہو گیا میرا قیمتی جملہ تھا پھر سے کہنا چاہتا ہوں جو نبی کی عظمت کو کم کرنے کے لیے سچ بولے اس سے بڑا لامتی ہوئی کوئی نہیں سکتا اور آگ اللہ نے فرمایا اسے کمبخت کو بتاؤ کہ آگ مٹی سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے گندم کا دانہ آگ میں پھینکا جائے تو فنا ہوتا ہے مٹی میں پھینکا جائے تو بھکا ہوتا ہے آگ میں غداری ہے مٹی میں وفاداری ہے اسے بتاؤ آگ مٹی سے بہتر کہ فخروج دفع ہو جا میں قرآن پڑھ رہا ہوں فخروج دفع ہو جا انکا من ساغرین تو تو زلیل ہے انکا رجیم تو تو مردود ہے انہا علیہ کا لانتی لانت ہے تجھ پر اور شن انہا علیہ کا لانتی الہ یوم الدین قیامت تک تجھ پر لانت میری ہے میری 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 لانت انہا علیہ کا لانتی میری لانت ہے آج تک سنا تھا اللہ درود بھیجتا ہے درود بھیجتا ہے درود بھیجتا ہے درود بھیجتا ہے آج پتا چلا صرف درود نہیں بھیجتا لانت بھی بھیجتا ہے جسے سمجھا یہ وہ چپکے سے بیٹھا ہوا ہے ان کے درود بھیجنا بھی خدا کی سنت ہے ان کے بے عدبوں پر لانت بھیجنا بھی خدا کی سنت ہے اب میرا پروردکار کہنے لگا کانا من الكافرین دفع ہو جا تو کافر ہو گیا ہے کافر کافر ہو گیا ہے کافر 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 ہے تو اس نے کہا میں تجھے رب مانتا ہوں فرمایا تو پھر بھی کافر ہے میں تیری عبادت کرتا ہوں فرمایا پھر بھی کافر ہے میں تجھے اللہ مانتا ہوں فرمایا پھر بھی کافر ہے میں تیرا حشیق ہوں فرمایا پھر بھی کافر ہے اللہ میرا قصور کیا ہے فرمایا اوے لانتی تجھ سے آدم کی عزت نہیں ہوئی افسوس مجھے اپنے آپ پر میں بات سمجھا نہیں سکا میں پھر کہنا چاہتا ہوں لفظوں کو بدلتا ہوں اوے لانتی تجھ سے نبی کی عزت نہیں ہوئی نبی کی نبی کی عزت اوے بدبختہ تجھ سے نبی کی عزت نہیں ہوئی نبی کی تجھ سے نبی کی عزت نہیں ہوئی نبی کی تجھ سے نبی کی عزت نہیں ہوئی نبی کی اوے بدبختہ تو کافر ہو گیا ہے تجھ سے نبی کی عزت نہیں ہوئی نبی کی رب بادشاہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے فرمایا تمہیں قرآن سن کر بھی نہیں سمجھائی قدرت کی نگاہ میں اگر آدم کی عزت کو ایمان مان گئے ہو اگر آدم کی عزت کو ایمان مان گئے ہو اگر آدم کی عزت کو ایمان مان گئے ہو مسجد اقصہ میں آدم ہاتھ باندھ کر حشین کے نانا کے پیچھے کھڑا ہے جس کے پیچھے کھڑے ہونے والوں کی عزت ایمان ہے اس کے اگلے امام کی عزت کتنا بڑا ایمان ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بہترین ناتگو شائر اور مسلک احل شنت کی جان آمد علی حاکم صاحب زندہ باد قوبے اللہ عمر درات فرمائے سلامتی اطاف فرمائے کیا شمجھائیے آپ کو کفر ختم ہوتا ہے نبی کی عزت کے سپری سے نہیں آگے چلوں گا پھر کہہ رہا ہوں کفر اوہ بیٹا آپ سب کیا آلہ ہے آپ کا جی تیرا کفر ختم ہوتا ہے نبی کی عزت سے نہیں آگے چلوں گا پھر کہہ رہا ہوں کفر ختم ہوتا ہے نبی کی عزت سے میں پھر کہہ رہا ہوں کفر یہ نبی کی عزت والا جو شپری ہے نا اس شپری کی اہمیت یہ ہے کہ اگر اللہ کی عبادت بھی اس کے سامنے آ جائے میں پھر دور آ رہا ہوں یہ جو شپری ہے نا آپ نے سپری کس نے کہے آپ نے سپری کہا تھا اچھ یہ جو شپری ہے نا سپری نبی کی عزت والا نبی کی عزت والا سپری اتنا اہم سپری ہے اگر اللہ کی عبادت بھی اس کے سامنے آ جائے حکم یہ ہے عبادت چھوڑ دو یار کی عزت رکھو میں ٹوٹے سجدے قبول کروں گا آج سمجھائی علی کی نماز تھی مصطفیٰ کی نیم تھی جسے سمجھائی اسے میں سبحان اللہ کہتا جسے نہیں سمجھائی میں پھر کہنا چاہتا ہوں آج پتا چلا علی کی اثر تھی مصطفیٰ کی نیند تھی علی کی گود تھی مصطفیٰ کا سر تھا یوں دیکھنے میں لگتا تھا جیسے کسی ریل میں قرآن ہے ہاں تو وہ اگر گودہ لاتے ہیں علی تو نبی کی نیند خراب ہوتی ہے بیٹھے رہتے ہیں تو نماز جاتی ہے اللہ سے لے کر مصطفیٰ تک اب دیکھ رہے تھے علی محمد کی عزت رکھتا ہے یا ہماری نماز کو رکھتا ہے علی اب ہماری نماز کو رکھتا ہے یا محمد کی عزت رکھتا ہے علی اب ہماری نماز کو رکھتا ہے یا رسول کی عزت کو رکھتا ہے جسے سمجھائی ہے وہ سبحان اللہ سبح کہہ لینا یار پھر کہہ رہا آج علی نمازِ اثر کو پڑھتا ہے یا رسول کی عزت کرتا ہے علی نے نہیں نماز پڑھی نماز گزرتی ہے گزر گئی مغرب پر سورج ماشاءاللہ نمازِ اثر نمازِ اثر کا وقت گزر گیا مغرب آگئی علی کی آنکھوں میں آنشوں تھے نبی کا چہرہ ہے اور یوں دیکھ کر کہتے ہیں علی رو رہے ہو یار رفول اللہ حصر رہ گئی یار رفول اللہ حصر رہ گئی علی کذا پڑھو گے لے سونا عزت تیری کریں نمازِ کذا پڑھیں نوکریاں تیری کریں نمازِ کذا پڑھیں اب محمد عربی نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا اور کہا سورج تجھے نہیں پتا علی میری نوکری میں تھا حدیث کے الفاظ یہ ہیں حدیث کے الفاظ یہ ہیں اللہ علی میری نوکری میں تھا علی میری اطاعت میں تھا ڈوبا ہوا شورج واپس پلٹا تاکہ بندوں کو ایمان کی سمجھ آ جائے آپ کے پسندیدہ سنا خانِ رسول تشریف لے آئے ہیں ممبر چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن تقاضہِ ممبر مجھے ابھی اجازت نہیں دے رہا ایک آخری بوٹی ہے ایک آخری بوٹی ہے سنی بیٹھے ہیں شیعہ بیٹھے ہیں جو بندی سن رہے ہیں اہلی حدیثوں تک پیغام ہے دل کے بنجر رمین پر ایمان کے بوٹے کے لیے سب سے پہلے ہے خدا کی محبت اس کے بعد ہے مصطفیٰ کی عزت نبوت کا احترام ایک آخری بوٹی ہے جب تک اس بوٹی پر سپرے نہیں ہوگا ایمان کے بوٹے میں طاقت نہیں آئے گی تم کہو تو میں پڑھوں تھک گئے ہو تو میں چلا جاتا ہوں جس نے سننا ہے مجھے پوری کیمت چاہیے سبحان اللہ ایک آبا سے کہو بیٹھ گا ایک بوٹی ہے بزرگ سید مجھے سن رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کتابیں نہیں سورت کو پڑھا ہے میں کہہ رہا ہوں ایک تیسری بوٹی ہے پہلی بوٹی کیا تھی شرک کیسے ختم ہوا اللہ کی محبت سے دوسری بوٹی کیا تھی کفر کیسے ختم ہوا مصطفیٰ کی عزت سے ایک تیسری بوٹی ہے اسے منافقت کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں ہاں اسے منافقت کہتے ہیں یہ جو منافقت ہے یہ لفظ نفق سے نکلتا ہے نفق عربی زبان میں لومبڑی کے گھر کا نام ہے لومبڑی کی رہائش کا دنیا میں ہر جانور اپنا گھر بناتا ہے لیکن اس کا ایک دروازہ رکھتا ہے ادھر سے آتا ہے ادھر سے جاتا ہے یہ دنیا کا واحد جانور ہے لومبڑی بچوں کو کنٹرول کرو یہ دنیا کا واحد جانور ہے لومبڑی اس کے گھر کے دو دروازے ہیں ایک ادھر ایک ادھر اسے کام ادھر سے پڑے تو ادھر کو بھاگتی ہے اسے کام ادھر سے پڑے تو ادھر کو بھاگتی ہے چھوٹے موٹے کام دیکھ کر کاروائیاں دیکھ کر جو پالٹی بدلے اسے منافق کہتے ہیں جیسے سمجھ آئیے اسے میں داد دیتا ہوں پھر سے کہنا چاہتا ہوں چھوٹی موٹی کاروائیاں دیکھ کر جو پالٹی بدلے اسے منافق کہتے ہیں منافقت کی بوٹی پر سپرے کرنا پڑے گا ہاں میں نے مجھے کتنی دیر ہو گئی ہے پڑھتے ہوئے بتاؤ میرے بچہ بارہ بجے پورے میں نے پہلی آیت پڑی تھی ہاں تو سوا گھنٹا میں میں نے پڑھا کیا ہے قرآن پڑھا ہے نا ہاں تو جتنے بندے بیٹھے ہیں اتنی آیتیں میں پڑھ گیا ہوں نا تو ٹھیک ہے نا اب میرا دل کر رہا ہے میں ایک حدیث پڑھ لوں نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا ایسے نہیں پڑھنا دیکھو محمد کی حدیث ہے اس کا استقبال ایسے کرو گو میں نہیں پڑھوں گا اس طرح میں جس حدیث کو پڑھ رہا ہوں وہ سیاستہ سے ہے میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں وہ سیاستہ سے ہے سیاستہ میں جس کتاب سے لے رہا ہوں ترمضی سے ہے ترمضی میں سے جس چپٹر سے لے رہا ہوں بابِ مناقب میں سے ہے یوں بیٹھے ہیں مصطفیٰ اور صحابہ اور ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ منافقت کی پہچان کیا ہے دیکھیں میں میں عرض کر رہا ہوں آرڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے دنیا تک میرا پیغام جا رہا ہے اولادِ رسول ہوں مولا علی کا بیٹا ہوں اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں سیاستہ میں سے ترمضی میں سے کتاب المناقب میں سے اگر کوئی پھر بھی کہے شاہ صاحب نے ساری تقریر قرآن سے کی تھی این پہ جا کے وہ حدیث پڑھی جس کو ہم نہیں مانتے میں ادھار نہیں کروں گا اسی حدیث کو قرآن سے ابھی پڑھوں گا تم نے کہنا ہے تو میں نے پڑھنا ہے جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا صبح میں لاکہ ہو بیٹھ کر یوں بیٹھے ہیں نبی صحابہ کے درمیان اور صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ منافقت پہ سپرے کون سا پھرے گا نہیں میں پڑھ سکتا آگے میں پھر کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ یا رسول اللہ منافقت پہ سپرے کون سا پھرے گا نہیں میں آگے چل سکتا نوجوانوں میں پھر کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ یا رسول اللہ منافقت کی پہچان کیا ہوگی میرے نبی نے مولا علی کا چہرہ دیکھا مولا علی کا چہرہ دیکھے یا علی لا يحبق الا مؤمن یا علی تیرے پیار کا نام ایمان ہے اور تیرے بغض کا نام منافقت ہے یا علی جہاں اللہ ہو ایمان نہیں ہوئے گا جہاں رسول ہو ایمان نہیں آئے گا یا علی ایمان وہاں آئے گا جہاں لی آ جائے گا جسے سمجھائے یہ سینے کا ذور لگا گا شبان اللہ کا یا علی تیرے دہلی اس کے پیار کا نام ایمان ہے یا علی نہیں نہیں جسے حضم جسے نہیں سمجھائے دیکھو ذالک اللہ یبشر اللہ عبادہ اللہ آمنوا و آمنوا صالحاتی قل لا اشعالکم علیہ عجرا الا المضدت فی القربہ و من یخترف حسنتا نزد لہو فیہا حسنا ان اللہ غفور شکو اللہ garمہ ڈھنڈا بولے ہو تھنڈا نعرہ لگایا ہے تکلیف ہوئی ہے کیسے آگے چلوں گا دوبارہ نعرہ سنائیں تاکہ میں یا علی یا علی تیرا پیار ایمان ہے عشین تیری عقیدت ایمان ہے زہرہ تیرے گھر کی وفا کا نام ایمان ہے بھئی میں کیسے آگے چلوں میں آگے کیسے چلوں میں ممبر کیسے چھوڑ سکتا ہوں آرڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے دنیا تک میری بات جائے گی علی کیوں کیوں علی کیوں کیوں یا رسول اللہ علی کیوں یا رسول اللہ تیرے خون کی محبت کا نام ایمان ہے نبی نے فرمایا میرے خون کی بات ہے تو طبت یدا ابی لہب اللہ نے میرے خون پہ لانت کر دی ہے یہ میرا چاچا ہے سکا نہیں برادری میں چاچا تو نہیں ہے میرا سکا چاچا ہے ابی لہب اللہ نے اس پہ لانت کر دی ہے اچھا تو یا رسول اللہ پھر تیرے خون کی بات نہیں تو علی کیوں پھر فرمایا علی کو دیکھو علی تین مسندوں پر فائز ہے تین مسندوں پر علی کی پہلی مسند یہ ہے کہ وہ میرا خون ہے اور کیا مقام ہے علی کا کہ محمد نے یہ نہیں کہا علی تو میرا خون ہے بلکہ کہا لحمو قا لحمی یا علی دم و قا دمی یا علی تیرا خون میرا ہے یا علی تیرا گوشت میرا ہے یا علی تیری روح میری ہے جسے سمجھائیے وہ بولو باقی چپ کر جو یار ہاں یہ علی ہے اس کی محبت ایمان ہے لیکن کیوں کیوں کہ یہ میرا خون ہے نہیں یہ خالی میرا خون نہیں ہے اس کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ یہ میرا صحابی ہے اس کا دوسرا مرتبہ ابو لہب میرا خون تھا لیکن وہ لانتی ہے کیونکہ میرا صحابی نہیں علی میرا خون ہے حسین میرا خون ہے لیکن مقام ہے کہ وہ میرے صحابی ہیں بھائی جسے سمجھائیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے ہاں وہ میرا صحابی ہے علی یا رسول اللہ آپ سمجھانا کیا چاہتے ہیں فرمایا ایمان نہیں ملے گا جس دل میں آلِ محمد کی محبت ہو اور صحابہ کی نہ ہو ایمان کے لیے ضروری ہے جہاں نبی کا خون ہو وہاں عدبِ صحابہ بھی ہو وہاں نہیں بیٹا رکو رکو میرا بچہ مجھے قرآن پڑھنے دو قرآن پڑھنے دو میں سورہ انفال پڑھ رہا ہوں آٹھ نمبر سورہ ہے میں دو نمبر آئیت پڑھ رہا ہوں تین نمبر آئیت پڑھ رہا ہوں چار نمبر آئیت پڑھ رہا ہوں چپیں پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں گا کیسے ایسے پڑھوں گا جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سینے کا زور لگا کے شکران اللہ آمد علی حاکم بادشاہ مجھے شیعہ سن رہے ہیں میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں مجھے آلِ سنت سن رہے ہیں دیوبندی آلِ حدیثوں تک میری آواز جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَا اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ محمد جی تیرے صحابہ کے سامنے میرا ذکر ہو تو ان کے دل کا اپنا شروع ہو جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمَ آيَاتُهُ رَادَتْهُمْ اِمَانًا ان کے سامنے قرآن کی آیتیں آتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اُلَائِكَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا تیرہ ہر صحابی حق ہے نبی کا ہر صحابی حق ہے جو شیعہ دوست بیٹھے ہیں وہ کہو نبی کا ہر صحابی نہیں یرا جان ذاکروں کو نہیں دینی اللہ کو دینی ہے سارے قرآن پڑھو نبی کا ہر صحابی نہیں عواز ہے نبی کا ہر صحابی اللہ کی عزت کی قسم جس کے مو سے حق نکلا اللہ نے فرشتوں سے کہہ دیا اس کے بیس گناہ معاف کر بولو نبی کا ہر صحابی عواز ہے نبی کا ہر صحابی رکو میرے بچوں اگر یہاں تک پہنچ گئے ہو تو میں آلِ عمران کھول رہا ہوں تین نمبر سورہ ہے ایک سٹھ نمبر آئیت پاڑھو با سٹھ نمبر آئیت پاڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالَهُ نَدْعُوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِّسَاءَنَا وَنِّسَاءَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ نجران کے عیسائیوں کو جب قرآن کی سمجھ نہیں آئی تو اللہ نے فرمایا محمد میری تحید نہیں بچتی انہیں قرآن نہیں سمجھا سکا تو اب حسین لے آئے جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے پھر کہنا چاہتا ہوں میرا حبیب میری تحید نہیں بچتی انہیں قرآن نہیں سمجھا سکتا تو اب قرآن نہیں سمجھا سکا تو اب حسین لے آ نہیں میں آیت پڑھتا ہوں تَعْلَوْنَدُوْ اَبْنَا عَنَا وَأَبْنَا عَكُمْ ان سے کہو میں اپنے بیٹے لاتا ہوں تم اپنے بیٹے لاؤ بیٹے آیت جب آئی ہے نبی کا ایک بیٹا بھی دنیا میں موجود نہیں تھا تو جب بیٹا تو موجود ہی نہیں تو کہاں سے لائیں گے اللہ نے فرمایا حبیب فاطمہ کی دہلیز پر جانا اسے کہنا حسین میری انگلی سے لگا حسین میری گودی میں دے تاکہ میری حمد کو سمجھ آ جائے علی کے شلب سے آنے والے بیٹے تو محمد کے ہیں لاؤ میرے بیٹے دو بیٹوں کی جگہ آ گئے حسین حسین آہ میں انفس آنا وَأَنفُسَكُمْ تم اپنے نفسوں کو لاؤ میں اپنا نفس دکھاتا ہوں آج میں محمد تمہیں دکھاتا ہوں میرا نفس کون ہے میرے نفس کی جگہ آئے گا علی میرے نفس کی جگہ آئے گا علی ہاں میری بیٹیوں کی جگہ آئے گی فاطمہ یہ آگے مصطفیٰ پیچھے مرتضیٰ درمیان میں فاطمہ گود میں حسین ادھر حسن اگلی آیت بلا فاصلہ ایک شٹس نمبر آیت میں پنچ تن باہر آئے پھر کہہ رہا ہوں ایک شٹس نمبر آیت میں پنچ تن پاک باہر آئے باسٹس نمبر آیت میں اللہ فرمایا جبرین انہازا لہوالکسش الحق کوئی شک نہ کرے محمد کا بچہ بچہ حق ہے آہ آیت کہہ رہی ہے علی حق ہے آیت کہہ رہی ہے علی حق ہے آیت نے کہا علی حق علی حق علی حق علی حق جس کا ایمانت چھپ کیسے بیٹھا ہوا ہے آیت کہہ رہی ہے علی حق علی حق علی حق اے اللہ کی قسم شرارت نہیں کر رہا عبادت کر رہا ہوں جس کا ایمانت سینے کا ذور لگا کہو علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق تسبیح کرو قرآن کی علی حق علی حق جیتے رہو اے کاکا اٹینشنوں کے بیٹھو یہ کچھاری قرآن کی ہے شغل نہیں ہو رہا ڈراما نہیں ہو رہا رکو شمبلو پھیرو سنو بات رکی نہیں بات یہ ہے صحابہ کی محبت ایمان ہے بات یہ ہے علی محمد کی نوکری ایمان ہے بات یہ ہے علی تیسری مشند پر ولیوں کی جد ہے ولیوں کی جد ہے ولیوں کی جڑ ہے ولیوں کی بنیاد ہے نہیں میں آگے پڑھ سکتا پھر کہہ رہا ہوں علی ولیوں کا ایمان ہے یا رسول اللہ اب اس کا مطلب کیا ہے محمد جی نے فرمایا تمہیں اب بھی نہیں سمجھائی میری امت میں داتا علی حجویری ہوگا میری امت میں غوث العظم جلانی ہوگا میری امت میں سیال کوٹ میں امام صاحب کا دربار ہوگا انہیں سلام کرنا انہیں سلام کرنا میری امت کے لیے بھی دت نہیں ایمان کہلائے گا نعرہ تکبیر یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے نعرہ رسالت یہ ایمان ہے یہ ہے ایمان اسے ایمان کہتی نعرہ تحقیق قسم قرآن کی یہ ایمان ہے ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی پائیں نعرہ پائیں دنی سوالک نعرہ حیدری یہ ایمان ہے اسے ایمان کہتی یہ ایمان اللہ محمد یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے مارو نعرہ حق فرید حق فرید یہ ایمان ہے اسے ایمان کہتی یہ ہے ایمان کان میں بات نہیں کر رہا قرآن کھول کے کر رہا ہوں اسے ایمان کہتی ہیں چلو واپس چلیں دو سال تین سال پہلے میں نے اس آیت کو پڑھا تھا کہا تھا پھر آیا تو پڑھوں گا آج پھر پڑھ دی پھر کہہ رہا ہوں ابھی بھی نہیں پڑھی پھر پڑھوں گا زندہ رہا تو پھر پڑھوں گا آیت ہے وَالْعَسْرِهِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِ خُسْرِهِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُ وَآمِلُوا صَالِحَاتِ قسم ہے محمد تیرے ہر سانس کی اب آپ پہلے آئے ہوتے تو یہ ترجمہ آپ سنتے میں نے کیسے کیا ہے قسم ہے محمد تیرے ہر سانس کی تیرے ہر سانس کی قسم ہے آدم کی ساری اولاد کا خانہ خراب ہے لیکن بچ گئے وہ بندے جن کے دل میں اللہ کی محبت ہو مصطفیٰ کی عزت ہو صحابہ کا عدب ہو آلِ محمد کی نوکری ہو ولیوں کو وہاں اس کی یارویں پکاتے ہوں فرید کی شکر کھاتے ہوں کسی کا دل نہیں ٹوٹا اور قرآن پاک پڑا ہے آپ جیتے رہیں اللہ آپ کی عمریں دراشت فرمائے دو شیر آفیس صاحب سے سن لیں پھر آپ کو سنتے ہیں کھ Bru Leasing موسیقی